موسیقی 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 نے پتھلکڑی کو لے کر کہا گیا دیوازی سرکار سے ناراض نہیں ہیں راجع سرکار ان کے لیے بہتر کام کر رہی اور کین اور راجع سرکار کی اور سے ان کے لیے چلائی جا رہی ہو جناہوں کا لاب بھی انہیں مل رہا ہے رانچو کے نگڑی میں سرک درکھٹنا میں نہ صرف ایک مہیلہ اور دو بچے کی موت ہوگی بلکہ ایک ہنہار فٹبال کھلاری کو بھی اس درکھٹنا میں چھین لیا ہے مرتک انکت ایک بھرتا ہوا فٹبال کھلاری تھا گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی انکت کے سکول کے دوست پہنچے اور سڑک حادثے کے بعد پورے گاؤں میں سناٹا ہے سر بچے لوگ سب میل کے گیا تھا کل سادی پاٹی میں تو ساید ادھر ریچارج کر کے پھر یہ لوگ کنارے کنارے آ رہے تھے ہاں لو تو نہیں دیکھے لیکن نہیں سب سب بتایا اور پیچھے سے گاڑی آ کے لوگ رونتے ہوئے چلا گیا ہم لوگ بھی گئے تھے اس گھر میں چوماؤن رکھنے کے لیے پھر بعد میں پتا چلا کہ اکسیڈنٹ ہوگا ہم لوگ پہ آرپاتہ پہ ہو گئے ادھر ادھر سب بچہ کا کھوجنے میں لگے کوئی اہاں کوئی وہاں میرا ساتھ بہت اچھا ساتھ کھیلتا تھا بہت اچھے ساتھ رہتا تھا فٹبال کھیلتا تھا فرواٹ کل یہاں جو درگھٹنا ہوئی تھی نگڑی پہ کانکے پیٹھوریا روڑ پہ اس کے طرح میں جو میری تک تھے ان کے پریبار والے اور پورے گاؤں والوں نے سرگ جام کر دیا تھا آکروس میں آکے تو آج ان لوگوں کو سمجھایا گیا آج بھی سبس وہ لوگ بیٹ گئے تھے تو کافی سمجھایا گیا ان لوگوں کو اور ان لوگوں کو جو پاریباریک یو جنہ کے طرح جو سرکچھا دیا جاتا ہے اس سے ہم لوگوں نے ان کو ان پریبار والوں کو مہیا کر آیا تلام اس قبر جہاں دودھ ویبسائی کی گولی مار کر ہتیا کھڑ دی گئی ہے کیا تپرات ہوں نے ہتیا کی ہے مرتقی پہچان روپ چند یادوں کے روپے ہوئی اسرامپور کے کوسیارہ تین مہان موڑ کی اگھٹنا ہے پولس مامنے کی جانچ پہ جھوٹی ہے اور سرائے قلعہ کے کچھائی پرکھنڈ کے بھی ایو پر کام کے بدلے سکھشکوں سے پیسے لینے کاروپ ہے بھی ایو راجی رنجن پر سکھشک سنجھے کمار کے ذریعے پیسے کی گواہی کاروپ ہے پردیش کے بیس ستری کے سدسے شیلنر کمار سنگھ نے ڈی سی چھوی رنجن کو ثبوتو والا ویڈیو سوپا ہے اور کاروپ ہے کی مانگ کی انہوں نے چیتانوی دی ہے کہ اگر اس مامنے میں کاروپ ہے نہیں ہوتی ہے تو پردیش بیس ستری کی بیٹھک میں سی ایم رکھورداز منتریوں اور مکھے سشیب کے سامنے یہ ماملہ اٹھائیں گے پرکھنڈ ہے وہاں کے ٹیچروں کے ساتھ جس پرکار سے درگوہار کیا جارہا ہے جس پرکار سے دوہن کیا جارہا ہے دھنکی چمکی کے مادہم سے پیسہ لیا جارہا ہے میں نے ساکش کے ساتھ دیا سی ڈی کے ساتھ دیا انہوں نے کہا کہ ایک سبتہ ہم کو سمجھ دیجئے اگر ایک سبتہ ہم کے اندر ہو دونوں تیچروں پر کروائی نہیں ہوتی ہے اور اس کے آر میں جو بھی اور جو بھی پتاجکاری ہو اس پر کروائی نہیں ہوا تو 26 سبتہائش تاریو کو پردیش بیسیتری بیٹھک ہے جہاں سی ایم رہیں گے سال ایک منتری رہتے ہیں چیف سیکرٹری رہیں گے وہاں میں اس باتوں کو رکھوں گا یہ نیرادھار ہے اور وہ بیرندر تیواری کے اسکول میری چھن کے کرم میں ڈی اے سی مہودیا ان کا پیمنٹ بھی بند کر دیا تھا اور یہ نیتاگری کرتے ہیں آلی جالی میں نے غلط کام بھی کروانا چاہ رہے ہیں نہیں کرنے پر یہ ٹیچر کے کہتے ہیں کہ بیو تو بہت کچھ دن کے لیے ہے باقی ہم لوگ ہیں اسے ساتھ دو نہیں تو ہم بتا دیں گے خودرما کے چندوارہ میں زمکت چلش حاجن یوجنا کے تحت طلاب نرمانہ میں بھاری گڑھ بڑی سامنے آئی ہے پپرائٹی پنچائت میں عام صبح اور ریتوں کی سہمتی کے بنا ہی ان کے زمین پر طلاب کا نرمانہ کیا جا رہا ہے طلاب نرمانہ کے چکر میں نرمانہ ایجنسی کھیتی یوگے بھومی بھی برباد کر رہی ہے اور کھیتی یوگے بھومی برباد ہونے سے ریتوں میں غصہ ہے سرکار سے معافضے کی مانگ کی جا رہی ہے ڈیڈی سی نے معاملے کی جانچ کے بعد اچھت کاروائی کے نردیش دیئے ہیں جو طلاب تو کوریہ دیا جمین برباد کر دیا سماتی ہوتی کوری کر کے کسی طرح سے جو اتنے کورنے لائک میں رہ گئے ہم لوگ سبھی بالوچہ اس جمین بڑا دھارت ہیں بغیر گرام سوا کیے بغیر یوزنا کو لیے بغیر یوزنا کی سکرتی کے اندھا دھول یہ اپنے کمیٹی بنایا یہ سمیتی بنایا بغیر اس کا سمیتی بنایا اندھا دھول نے اپنے طریقے سے کام کر رہا مسئل سے اور ہم وہ جتنے جن پتے دیئے ہیں ہم موکیاں ہم کو کسی پر کار کی جانتا رہی نہیں ہے ہر یار پتر پندرہ بیس تلاب لوگ بنا دیا جہاں پک اپ وین اور کار میں ٹکر ہوئی ہے دو کم پھیر خائلوں کو دھنباد بھیجا گیا ہے کرمٹان تھانے کے گھنیڑے پل پر یہ حادثہ ہوا ہے پل کے نیچے پک اپ وین گر گیا اور سمان چکنا چور ہو گیا ہے اور دلی سے آئے ایم سی آئے کی چھے سدسی ٹیم جمشید پر پہنچی ہے جہاں ٹیم کے سدسیوں نے ایم جی ایم میڈیکل کالیج کا نرکشور کیا ہے اس کے بعد ایم سی آئے کی ٹیم ایم جی ایم اسپطال پہنچی اور ادھر شک سمیت کئی ڈاکٹروں کے ساتھ بیٹھک کی ٹیم نے اسپطال کے امرجنسی وارڈ آئی سی وارڈ سی سی وارڈ مہیلہ وارڈ اور شیشو وارڈ سمیت سبھی وارڈوں کا نرکشن کیا وارڈوں میں کئی خامیہ دیکھ کر ایم جی ایم کی ٹیم کے سدس سے بھڑک گئے ساتھ ہی ڈاکٹروں اور کرمچاریوں کو فتکار لگائی فیلال ٹیم پورے اسپطال کا انرکشن کر ایک ریپورٹ بنا رہی ہے جم شیطپور کے ایم جی ایم کالیج میں میڈیکل کے سیٹیں نہیں کھٹانے کے سپریم کورٹ کے فیصلے سے سبردست کالیج میں خوشی ہے اور کالیج کے سکشکوں اور چھاتر چھاتراؤں نے اس کے لیے سی ایم رکھورداز اور سواستہ منتری سمیت سواستہ بیبھاگ کے ادھیکاریوں کو دھنیوا دیا سب نے کہا کہ اس سے ان کا منوبل بڑھا ہے اور ایم سی آئی کی ٹیم نے ایم جی ایم کالیج میں میڈیکل کی پچاس سیٹیں کھٹانے کے نردش دیئے تھے اور اس کے خلاف راجی سرکار نے سپریم کورٹ میں اپیل کی تھی بچھلی فیلال کے لیے اس بولٹین میں بس اتنا ہے نمسکار موسیقی